بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طرح ان کو میں گریٹ کر لیتی ہوں ٹیٹو کو میں نے گریٹ کر لیا ہے اب تھنڈے پانی سے ان کو میں واش کر لوں گی چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف یہاں پر ایک میں نے باؤل لے لیا ہے اس میں دو ایک میں شامل کروں گی دو سپون کی مدد سے میں ایک یوگ کو سیپریٹ کر لوں گی ایک یوگ ٹوٹ بھی سکتا ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں آپ پھر بھی اسے سیپریٹ کر لیجئے گا یہاں پر میں نے چھوٹ گارلین چلی ایڈ کر لیا ہے سپائسز میں سالٹ کسوری میتری اور وائٹ پیپر ہمیں چاہتے ہیں ہاف کپ اس میں میں میدہ ایڈ کروں گی ٹوٹ بل سپون ہمیں چاہیے اونین اچھے سے میں اس کو مکس کر لیتی ہوں اب جو پیٹیٹو میں نے واش کر کے رکھے ہیں اس کو اس میں ایڈ کر کے اسے بھی اچھے سے مکس کر لیتی ہوں پیٹر ہمارا اچھے سے ریڈی ہو گیا ہے یہاں پر میں ایک پین لے لوں گی پین میں فور ٹیپل سپون میں نے آئل ایڈ کیا ہے اب اس میں میں مکسٹر کو ایڈ کروں گی سائز آپ اپنی مرضی کے مطابق بڑھا یا چھوٹا بھی کر سکتے ہیں اس طرح ایک سپون کی مدد سے اس میں میں ہول کر لیتی ہوں ٹو سے ٹری منٹ کے بعد ہم اس کی سائٹ چینج کریں گے دوسری سائٹ سے بھی اسے ٹری منٹ کے لیے میں فرائی کر لوں گی اسے ہمیں دیپلی فرائی نہیں کرنا شیلو فرائی کرنا ہے اب جو ایک یوگ ہم نے نکالا ہے اسے اس طرح اس ہول میں ہم ایڈ کریں گے تھوڑا سے اس میں بلیک پیپر سولٹ میں ایڈ کروں گی اور اسے لو ٹو میڈیوم آنچ پہ ٹری منٹ کے لیے میں کور کٹ دوں گی ٹری منٹ پاہ میں اسے چک کر لیتی ہوں یمی سا بریفاست بن کر ہمارا ریڈی ہے یہ دیکھنے میں جتنا خوبصورت لگ رہا ہے کھانے میں اتھا ہی یمی ہے اور اسے بنانا بھی بہت ہی ایزی ہے آئی ہوپ کہ میری یہ ریسپی آپ کو پسند آئے گی آپ اس ریسپی کو بچوں کے لنچ بوکس میں بھی بنا کر دے سکتے ہیں بچوں کو ایزا سنیک بھی بنا کر دے سکتے ہیں بچے یہ بہت ہی پسند کرتے ہیں ویری ہیلتی اور یمی بریفاست ہے آئی ہوپ کہ میری اس ریسپی کو آپ انجوائی کریں گے اور آپ بھی اسے ایک دفعہ ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اپنا فیڈبیک دینا نہ بولیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ